بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر ایٹین ہو گئے پیٹے لیکچر نمبر ایٹین ایکسرسائز 2.3 پیج نمبر 1 پیج نمبر پیج نمبر 33 ٹھیک ہے جی یہ اس کا ہم پہلا پیج نمبر کرتے ہیں وہ ہم بورٹ کے اوپر آ جاتے ہیں دیکھیں کہتا جی put the correct sign اس sign کو بڑے کہتے ہیں greater than اس sign کو کہتے ہیں less than اور اس کو کہتے ہیں equal to between the following pairs of rational numbers یہ rational numbers آپ کے سامنے دیئے ہوئے ہیں ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو پہلا ریشنل نمبر ہے یہ دوسری ریشنل نمبر سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس کو solve کریں گے بڑا پہلے یہ numerator ہے اس کو denominator کرتے ہیں ابھی دیکھیں یہ 2 ہے denominator میں یہ 20 ہے یہ دو رو برابر نہیں ہے پہلے ہم نے ان کو برابر کرنا ہے دیکھیں کیسے کریں گے 2 ملٹیپلائی 10 میں کر دوں گا تو یہ 20 ہو جائے گا تو 1 کو بھی 10 سے ملٹیپلائی کر دوں گا پچھلی ایکسرسائیز میں ہم اس طرح کے questions کر چکے ہیں 5 over 20 یا یہ 10 over 20 5 over 20 یہ دیکھیں اب یہ دونوں ڈی نومیٹرز سیم ہو گئے تو اب میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں 10 is greater than 5 اس کا 10 آ رہے ہیں نومیٹر میں اس کا 5 آ رہے ہیں تو 10 بڑا ہوتا ہے 5 سے یہ تو ہو گیا اس question کے مطابق لیکن جو question ہے یہ پہلے کا answer ہمارا 10 ہے تو یہاں پر پہلی value کیا تھی 1 over 2 is greater than جو اسی value کیا تھی 5 over 20 یہ بیٹے ہمارا answer آ جائے گا اس کو میں prominent کر دتا ہوں that is the answer یہ ہمارا answer آ جائے پہلے پارٹ کا اس کے بعد بیٹے تیکھیں میں نے تیسرا پارٹ کیا ہوا ہے نیچے minus 1 over 5 2 over minus 10 اس میں ہم نے برابر تو کر نہیں ہے لیکن جو ہمارا نیچے denominator ہوگا وہ same ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے sign بھی same ہونے چاہیے یہاں پر آپ دیکھ رہو کہ ایک کے ساتھ minus ہیں اور ایک کے ساتھ plus ہے یہ جو minus ہوگا یہ اوپر چالا جائے گا دوسرے لفظوں میں میں آپ کو یہ جو لکھا ہوا 2 over minus 10 میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں minus 2 over 10 میں اس کو side کے اوپر بھی لکھ سکتا ہوں یہ ایک ہی بات ہے لیکن denominator میں ہم نے minus کو نہیں رکھنا اگر ہم denominator میں minus رکھیں گے تو وہ ایک answer جیسے یہ میں نے کیا 5 کو 2 سے multiply کیا تو 10 آگے تو minus 1 کو بھی 2 سے multiply کر دیا پھر یہ اگر میں minus نیچے رکھتا تو یہ minus 10 ہوتا یہ 10 ہوتا یہ minus 10 تو یہ برابر نہیں ہوں گے برابر کرنے کی یہ وہ minus ہم اوپر دے جائیں گے numerator کے اندر اس طرح ہم نے اس کو برابر کر لیا برابر کرنے کے بعد اوپر والی value اوپر multiply ہو گئی minus 2 over 10 minus 2 over 10 یہ دیکھیں دونوں کا answer same آ رہا ہے کیونکہ denominator same ہے اوپر numerator اس کو دیکھیں گے یہ minus 2 ہے یہ minus 2 میں نے لکھا ہوا minus 2 is equal to minus 2 تو پہلی value کیا تھی یہ برا answer پہلی value کا ہے minus 1 over 5 یہ برا یہ برا answer دوسری value کا ہے 2 over minus 10 یہ ہمارا اس کا answer آئی رہا ہے اس کے بعد میٹھا پانچوہ پارٹ میں نے کیا ہے minus 1 اور minus 2 over 3 اس میں بھی ہم نے دیکھے over میں 3 ہے ادھر بھی over میں 3 آنا چاہیے تو میں نے 1 over میں کچھ نہ ہو تو 1 ہوتا ہے 1 کو 3 سے multiply کروں گا تو 3 آ جائے گا minus 1 multiply 3 minus 3 over 3 minus 2 over 3 دیکھیں اس کا بھی minus اوپر رہے گا نیچے آئے گا تو وہ برابر نہیں ہوں گے minus 3 over 3 minus 2 over 3 دونوں denominators برابر آگے تو آگے میں نے کیا لکھا minus 3 is less than minus 2 minus 3 minus 2 سے چھوٹا ہوتا ہے تو ہمارا اصل question کیا تھا یہ جو minus 3 یہ پہلی value ہے تو پہلی value کیا ہے minus minus 1 اور دوسری value ہماری ادھر آئی ہے minus 2 تو ادھر دوسری value ہماری کیا تھی minus 2 over 3 تو کیا ہم نے ادھر لکھ رہے ہیں اسی طرح بیٹا question number 7 ہے اس کو بھی ہم نے denominator اس کو سیم کرنا ہے تو ہم نے 7 کو 2 سے multiply کر دیا 2 کو 7 سے multiply کر دیا یہ مائنس مائنس اوپر والے کے ساتھ آگیا 5 2 is 10 7 کو 2 سے multiply کیا تو 5 بھی 2 سے multiply ہو جائے گا 2 کو 7 سے multiply کیا تو minus 1 بھی 7 سے multiply ہو جائے گا تو یہ آجا جائے گا 10 over 14 minus 7 over 14 10 یہ دیکھیں denominator is فیبرا بھرو گے 10 is greater than minus 7 ہم نے numerator والا answer لے دینا ہے اور اصل value کیا تھی پہلی 5 over 7 is greater than minus 1 over 2 اسی طرح question number 9 اس میں بھی دیکھیں اس کے ادھر minus نیچے آرہا ادھر اوپر minus آرہا جس کے نیچے minus آرہا ہوگا وہ ہم اوپر لے یہ دیکھیں میں minus اوپر کریں گے تو minus 1 کو بھی 4 سے multiply کر دیں اسی طرح minus 4 over 100 minus 4 over 100 آجے گا پہ دونوں numerator برابر آگئے تو minus 4 is equal minus 4 پہلی value answer پہل دیا اور دوسری value answer دوسرا آگیا یہ تھے بھٹے ہم نے questions کیئے اب یہ دو questions اور میں نے لکھے ہیں یہ میں آپ کے سامنے اسی طرح کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ 9 ہے اور یہ 7 minus 2 پہ چلا جائے گا پہلے میں نے آپ بتا دیا اب 9 کو اگر میں 7 سے multiply کروں گا تو 63 آجے گا اور 7 کو 9 سے multiply کروں گا تو 63 آجے گا تو اس طرح یہ denominators برابر ہو جائیں گے ہم نے denominators کو ہر حال میں برابر کرنا ہے تب ہی ہم greater than اور less than کا آنسر بتا سکھیں گے 9 multiply 7 تو 4 بھی 7 سے multiply ہو جائے گا یہ minus اوپر چلا جائے گا نیچے رہے گا تو پھر وہ برابر میں آئیں گے 7 multiply 9 یہ minus اوپر چلا جائے multiply 9 کہتنا آگیا بیٹا 28 over 63 minus 54 over 63 دیکھیں دونوں کی denominator سیم ہے تو کیا ہو جائے گا نیومیلیٹر کو دیکھیں گے پہلے نیومیلیٹر آرہا وہ پہلے آئے گا 28 سب میں جو پہلے نیومیلیٹر ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے 28 is greater than minus 54 تو پہلے نیومیلیو کیا تھی ہماری 4 over 9 is greater than 6 over minus 7 یہ بیٹا ہمارا آج سر آگیا اس کو میں اسے prominent کر دیتا ہوں اسی طرح میں last question کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ 11 ہے یہ 10 11 کو 10 سے multiply کریں گے تو 1 10 آجائے گا اور 10 کو 11 سے multiply کر دیں گے تو minus 8 تو لکھا ہوا اگر 11 کو 10 سے کیا تو minus 8 کو 10 سے کر دیں گا minus نیچے نہیں ہی minus ہو سکتا اس کو اوپر لے جائیں گے 10 کو 11 سے multiply کر دیں گے تو minus 3 کو 11 سے multiply کر دیں گے یہ آجائے گا minus 8 over 110 اور یہ آجائے گا minus 33 over پیال دیو بڑی ہوتی جائے گی اتنی ہی چھوٹی ہوتی جائے گی اور جتنی چھوٹی ہوگی minus میں اتنی بڑی ہوگی تو یہ minus 80 جو انسا ہے یہ چھوٹا ہے minus 33 سے کیونکہ denominator تو سیم ہوگے تو پہلے آرہ وہ پہلے آئے گا تو minus 80 is less than minus 33 3 یہ تو آگے اس question کے مطابق اب ہمارا جو question ہے اس کے مطابق ہم اس کو کیسے دکھیں گے پہلا answer ہمارا minus 80 آگیا یہ پہلا کیا تھا ہمارا rational number minus 8 over 11 is less than minus 83 کی جگہ کی آگیا 3 over minus 10 تو یہ ہمارا answer آگیا بچو یہ ہمارے آج کے questions سے مجھے امید آیا کہ آپ کو ان کی سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے آپ راتح کر لیجئے گا اور ان questions کو اپنی نیٹ کوپی کے اوپر اتار لیجئے گا شکریہ